جس میں ہم اسیکسورٹی پروڈکشن اندر 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 زیادہ تر اسیکسورٹی پروڈکشن ہے اور اس کے مختلف ٹائپس ہیں جو کہ ہم نے سٹڈی کرنے ہیں تو یہ ہم وہ دیفرنٹ ٹائپس بائی فیشن فیشن اٹھ می بی بائنری اٹھ می بی ملٹیپل تو یہ ہم ابھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ میاں چیزی کانئے کی بائنشی اور اس میں بھی اسے بڑی پر بڑی میں دیکھتے ہیں تو کوئی فرگمنٹیشن اور اس کے بعد پارثنو جنس می بی ملٹیپل فیشن جس میں بائنری فیشن ہے یہ جس کے اندر بیسٹ اگزامپل آمی با کی دی جا سکتی ہے یہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اسے ملٹی پیرنٹ بارے کسی ہے اور اس کے اندر میٹوپل ہوتا ہے جو نیوکلیس ہے کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو ایک ڈمبل شیپ نیوکلیس بن رہا ہے اور اس طرح یہ دونوں سیلز سیپریٹ ہو گئے اور یہ دونوں سیلز سیپریٹ جو ہوئے ہیں ریلیٹیولی شروع میں وہ ہافتہ سائزہ پیرنٹ سیلز کیونکہ یہ سیٹو پلازم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے پروٹو پلازم ڈیوائیڈ ہوا ہے دو ایکوال سیلز کے اندر پھر یہ گرو کرے گا اور وہ پھر پرنٹ کی طرح بن جائے گا اور اس میں دوسری اگزامپل پلازموڈیم کی دی جا سکتی ہے پلازموڈیم جو کہ ایک پیرا سائٹ ہے جو کہ ملیریا کاس کرتا ہے یا پھر پیرامیشم ہے جس سے یہ بھی پروٹوزوان ہے تو اس کے بعد دیس نیدہ فیشن جو کہ ملٹی سیلولر انیمولز مثال کے طور پر جیسے پلینیرین کی ادھا دیس اس ون پلینیرین اور یہ لونگچورنلی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور اس میں بھی کیونکہ دو سیت بن رہے ہیں انڈیویجولز دو نئے انڈیویجولز بن رہے ہیں اسے بھی ہم بائنری فیشن کا ہی نام دیں گے یہ بھی لنگت وائز یہ بھی کراس اور کچھ ایسی فیشن بھی ہوتی جو اسمیٹریکل ہے یعنی کہ جو کہ ایک طرف بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی انیمل میں جو کہ یہ بھی فیشن کا ہی فیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہونا تو یہاں پہ اب ملٹیپل فیشن اس میں بھی اگزامپل یہ امیبہ میں ہو سکتی ہے ملٹیپل فیشن بائنری فیشن بھی ہوتی ہے ملٹیپل فیشن بھی ہوتی ہے اور یا پھر جو پلاس بوڈیم ہے اس میں بھی ملٹیپل فیشن ہو سکتی ہے تو یہاں پیرنٹ سیل جس کے اندر بکہ در سائٹو پلاسم اور سل میمبرین ہے اور نیوکلیس ہے اور پھر نیوکلیس یہ دیوائیڈنگ ریپیٹیلی میٹاورٹیکلی تو فرم مینی نیوکلیائی اور پھر ہر نیوکلیس کی اردگرد لیٹل بیٹ سائٹو پلاسم کہ گہدرز اور اس طرح نئے انڈیویجلز بن جاتے ہیں اور یہ آوٹر موسٹ جو میمبرین ہے جو کہ سسٹ کی فارم میں ہو جاتی ہے اور پھر یہ جو ہی penol yum اور پھر یہ get ridleft یہ سسٹ بрейک ڈاؤن ہو جاتی ہے then liberating many that is these cells اور یہ cells to start with they are very small but later on they will grow اور وہ پھر parent cell کی طرح بن جاتا ہے so this is multiple phsåن so each نیوکلیس with a surrounding cytoplasm forms a daughter cell these daughter cells then start اور یہ پھر گرو کر کے then again they start reproducing now some flat worms then anlids reproduce by forming numerous constructions along the length of the body a chain of daughter individuals results this type of asexual reproduction is another example of multiple fission اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ anlid animal ہے اور اس کی body جو ہے وہ constriction ہو جاتی ہے مختلف جگہ پہ اور وہ ایک beads جیسے beaded appearance دکھائی دیتی ہے اور یہ جو constructions ہیں they again they deep inside اور اس طرح individual کو separate کر دیتی ہیں اور اس طرح ہر ایک beaded appearance جو ایک حصہ بنے گا that will give rise to the new individual once again تو یہ flat worms کے اندر ہو سکتا ہے anlids کے اندر ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہے ایک دوسرا process جو کہ which is set to be the budding اور budding کے لیے best example جو ہے وہ hydra ہے اور hydra کے اندر budding ہوتی ہے اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ this is apparent hydra جو کہ fixed ہے جو سیسائل بھی کہتے ہیں اس animal کو اور یہ عام طور فریش وارٹر کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو submerged stones ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز plant ہے تو اس کی surface کے اوپر it will found attached reproduction اس کی یوں ہوتی ہے کہ body کی کسی بھی surface کے اوپر یہ cylindrical body ہے اس کی کسی جگہ پہ ایک bird appear ہو گا وہ bird پھر بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس میں پھر tentacles بھی آجاتے ہیں اور جب یہ کافی parent کی طرح کا تقریب ہو جاتا ہے تو پھر 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 بڑی اور پھر 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 ایسا بھی طریقی ہو سکتا ہے انٹرنل بڑ سیلز پھر 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 سلنڈر سٹرکچر جاتا نوی انڈیویجویل بریکن پھر یہ ہو گیا اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جو جو نئے بڑ ہیں وہ پھر کے ساتھ ہی اٹیشت رہیں تو یہ پھر ایک کالونی بن سکتی ہے اس کے بعد آجاتی انٹرنل بڑنگ انٹرنل بڑنگ انہیں ہم جو انٹرنل جو بنیں گے اور عام طور پہ یہ پوریفرا میں پوریفرا کی سپونجز کے اندر یہ ایسے ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر وہ بسلنڈریکل باڈی ہوتی ہے وہ بھی سیسائل ہوتی ہے لیکن اس کی اندر ٹینٹیکل وغیرہ نہیں ہوتے یہ سپونجز ہیں جو کہ پوریفرا بھی ہے کہلاتے ہیں اندر ہی بہت سارے سیلز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جو باڈی پیرنٹ ڈائیز اور دی جنریٹ نو ایچ ایمیل گی رائز ٹو نو انڈویجول یہ ایک قسم کی سروائیول ہے ایک لحاظ سے جب ون دی اینیمل ایٹ گیٹس اولڈ اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی لیکن اندونی طور پہ وہ اس نے ایک نئی جنریشن کو بہرحال جنم ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں جنم دے دیا نئے نیا سب بن گیا اور جو ہی وہ دی جنریشن ہوگا یا پھر اس کے سیل جو ہیں وہ پیریش ہو جائیں گے تو وہ پھر ان میں سے ایک نیو ایک ایک سیل 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 گرو اور انہیں اندیپیدنٹلی اور انہیں n allora اسیل سری سیل سیل اری سیل سیل ایک س косی ایک اخت سیل اینا پلیٹیل منتیز اور اکانیوڈرم سی آنیمون سی آنیمون جو ہے وہ ایک سیلنٹریٹ اگر آرگنیزم موو کہ سمال پیسز بریک آف ایڈلٹ جو نیو انڈیوڈرم خاص طور پہ نیڈیلین یہ تو سیسائیل ہی ہے لیکن جو پلیٹیل منتیز جو پلیٹیل منتیز ہیں جو پلیٹیل منتیز ہیں اور اکانیوڈرم جیسے سٹار فیش وغیرہ ہیں تو وہ کچھ نہ ہو اس کے فرگمنٹیشن ہو جاتی ہے it may be میکینیکلی یا بائٹس اون تو یہ جو فرگمنٹس ہیں یہ پھر سیپریٹ ہو جاتی ہیں پلیٹیل منتیز ہیں اور وہ پھر ایک نیا انڈیوڈیجوال میں ڈیویلپ ہو سکتا ہے تو دیس ہیں دیفرنٹ ٹائپس ایسے سیکسیل دیپریکشن فاؤنڈ ان انویرٹیبریٹس اب اس کے بعد ایک اور طریقہ جو پارتھرن جنسیس ہے تو دیسی آل بات